بزرش بھی کرتے ہیں لیکن لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے خود دیکھ لیا ہے اور یہ اچھی بات ہے اور تصویر بھی نہیں کلائی لیکن جو ججز ہیں انہوں نے ایک اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بران خان پیش ہو سکتے ہیں ویڈیو لنک کے لئے یہ خوشوائیں لیکن انہوں نے سپریم پورٹ کی جو چینل تھا میں نے خیال میں لائٹ سٹیمنگ کا وہ باند کروا دیا ہمارے لائلز نے اوٹ کے کہا کہ جی وہ لائٹ سٹیمنگ نہیں ہو رہی ہے اس پورٹ ہیرنگ کے لیکن اس سے پتہ نہیں اب کیوں گھبرا رہے ہیں انران خان یہ جتنا مرضی روکنے ایک دن ان کو دکھانے پڑیں گے یہ تو چھپائیں گے کتی در چھپائیں گے یہ نہیں میرا گیا کام سے کیوں چھپائے جا رہے ہیں خان صاحب کو کیوں کی تصویر ویڈیو نہیں آسکتی کیا لگتے آپ کو پرسنلی میں آپ کو بتا ہوں جتنا چھپائیں گے نا لوگ اتنا ہی زیادہ شوق ان کو پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھتے ہیں لیکن یہ کیوں چھپا رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھا رہی اور ساری سوال اُٹھاتے ہیں کیسے آپ ان کو اس طرح چھپائیں گے نہیں کر سکیں گے ان کو بیش کرنا پڑے گا کیسز ختم ہو چکے ہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا انہیں یہ ان کو نہیں روک سکتے کوئی بھی یہ ججز کو اپنا آئینی جو ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی پڑے گی اچھا یہ بھی بتائے گا علیمہ خان صاحبہ کہ یہ بھی خدشہ زائد کیا جانا تھا کہ خان صاحب اگر بات کریں گے تو پھر وہ خطاب بھی کر سکتے ہیں تو آج انہوں نے جو بات کیا آپ کمرہ عدالت میں موجود تھی سپیسپیکلی نیب ترامیم کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی دلائل دیا گیا یا پھر کس نے خان صاحب نے عمران خان کو بولنے نہیں دی آج عمران خان کو آج اپنی بات کرنے نہیں دی آج صرف وہ جو لوئر کا جو فیٹریشن کا لوئر تھا وہ بولنے ہیں اچھا وہ بولتی تو بھی تو بتا رہی ہے وہ تو ہمیں لوگ پڑھا پڑھا گیا انہوں نے پوری کتاب پڑھا دی اور جہت سے آپ بھی سکون سے سنتے رہے خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا نہیں نہیں خان صاحب ابھی وہ تو جو مخدوم جو لوئر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے تو کئی گھنٹے کے بھی میں نے اور بولنے اچھا اس لی ان کو بولتے جانا پڑے گا تاکہ عمران خان نہ پول سکے اور خان صاحب پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے براہ راست ہاں یہی تو میں پتا رہی ہے وہ تھوڑا سا ایڈیٹے دورت ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا لیکن مخدوم صاحب نے خطے بھی یہ کہا ہے اور چیف جسٹس نے کہا میں بھی چھٹی پر دیں گا رہا ہوں یا کئی جا رہے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے تو یہ کیس میں رہے کار میں تین چار مہینے چلے گا تو خان صاحب کی بوڈی لینگویج کیسی تھی کیا احساسات کیا جذبات تھے خان صاحب کے کچھ نہیں بہت بل بات کرنا جاتا بوڈی لینگویج کیسی تھی ایکسپریشنز کیسی تھی ماشاءاللہ جیسے ہم تو ان کو دیکھتے رہتے ہیں میں آپ کو کہہ نہیں ہوں ان کو نہ بولنے دیا گیا نہ آگے بولنے دیا جائے گا ان کو آواز نہیں آپ تک آنی اس کی یہ آواز سے چار دفعہ ہستے رہے خان صاحب بس وہ ہستے رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں وہ تو اچھی سپریٹس میں ہو گئے ان کی آواز نہیں آپ کو سنانے دینی اور ان کی تصویر غلطی سے آگئی ہوگی دوبارہ نہیں آنے دینی میں ہم ڈھائی گھنٹے پوری سماعت خان صاحب دیکھتے رہے ہیں خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا کیا سمجھتی ہیں آپ کانی صاحب یہ بھی نہیں دیا جائے گا نہیں کانی صاحب منٹلی تھوڑا آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہی آپ کو میں بتانی ہوں یہ ابھی آپ میرے صلی اللہ تعالی ہیں یہ جائج صاحبان یہ جو نہیں جو مقدوم جو لائر ہیں ان کو انشاءاللہ یہ سو گھنٹے اور بلوائیں گے پوری کانسٹیوشن پڑھائیں گے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان صاحب سے جی لیکن ابھی دو دن کے لئے اچھا ایک سٹیپ کیا تھا کہ سپریم پورٹ کی ہیئرنگ وہ لائر سٹریم ہوتی ہیں تو یا چیپ جسٹرز کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا یا ان کی احمار جو نے جاری کیا لائر سٹریمیں کے وہ کسی نے اس کے اوپر امن درامت نہیں کیا وہ لائر سٹریمیں بند کر دی تاکہ امران خان صاحب آنا تھا لیکن پھر بھی تصویر تو سامنے آگی اور پوری دنیا میں وہ تصویر واڑے گی اب این میں تو امران خان صاحب جب ہم دیکھ رہے تھے پرسی پہ اب وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہوگی اب وہ کہتے ہیں باعث کرو وہی ہم انہیں بولنا ہے ان کا دل کر رہا تھا بات کرنے کو اور ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بات نہ کریں بس یہی ایک آپ سمجھے گیم چل رہی تھی تو اس کے اندر آج دونوں نے لاو کی ایک اور کتاب پڑھ لی ہم نے مقدوم صاحب سے جو لاوئر ہیں تو ہم تو جتنے لاوز ہی ہمیں پڑھا رہے ہیں صرف اس لیے امران خان کا کیس یہ اور جج صاحبان کو بھی انہوں نے بہت لمبا اس کی انہوں نے اپنے دلائل دیئے اور ابھی یہ انہوں نے کنٹینیو کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ اگنٹوں کی اور ہیں تو امران خان آکے بیٹھے رہا کریں گے اس کی مران میں بڑے اتمنان کر سکون نظر آنے کی ماشاءاللہ وہ تو ہم بتا چکے ہیں ہر دفاع کے وہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے سارا لیکن آج وہ انڈ میں ہم بھی دیکھ رہے تھے ہم ہس رہے تھے کہ اپیرے ٹیڈ ہو رہے ہیں کہ ان کو بولنے بھی موقع نہیں مل رہا اور وہ انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنے دی یہ ان کی پٹیشن ہے انہوں نے سیاسی بات بھی کرنی تھی یا صرف دلائل پیش کرنے یہ بہت بڑا کونسیٹوشنل ایک بہت اپورٹن کیس ہے اس کے اوپر انہوں نے دلائل پیش کرنے دی یہ پاکستان وہ امران خان اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہے وہ تو کر رہے آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے کونسیٹوشن کیا ہوتی ہے ان کیا ہے لوگوں کی تحفظ کے لیے اگر اسی کا یہ بیڑا گر کریں گے سارے مل کر تو پھر عمران حان تو اس کی لیے انہوں نے یہ پیٹیشن فائل میں وہی سکائل تھا جو نو مئی والے دن تھا جب عمران حان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح فنگر کی آج بھی اسی طرح جو تصویر سامنے آئی ہے تو بڑے اتمنان رو پر سکون نظر آ رہے تھے عمران حان بلکل آخر میں ہم مینجر سے کہا کہ وہ کچھ اب بولنے نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ ذرا ایڈیٹیٹ ہو رہے تھے بات ہی کرنے دے رہے بلکہ وہ مکم جو پولیس والے تھے ان کو کیس اب جا رہے تھے میں سننے عدالتی عملہ آج عمران حان کو دیکھے بہت ہوش تھا عدالتی عملہ سارے خوش تھے لیکن لائف سٹریم انشاءاللہ ہمیں پیٹیشن ڈالی جائے گی کہ لائف سٹریم کیا جائے گی انشاءاللہ لائف سٹریمیں کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے ججز میں اختلاف تھا جب سکرینیں باندھ کرائے گئی تو دو ججز نے کہا کہ لگائیں اس پہ بارے میں تھوڑا سبتائی ہوگا انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں سارے ججز اتفاق میں ہوں گے اور جیسے کہ باقی سارے کیسز اب تک چلا رہے ہیں سپریم پورٹ کے ججز لائف سٹریم کریں گے شکریہ دو شکریہ شکریہ دو شکریہ شکریہ پہلے تو آن صاحب کو دیکھ کر ویڈیو سٹیمنگ میں کیسا لگا اور اس کے بعد ویڈیو پچھر کے حوالے سے کہا جا رہے کہ لیگ کی گئی ہے اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا دیکھیں ہم تو ان کو ہفتے میں دو تین دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم خوش ہیں کہ باقی سب نے بھی دیکھ لیا اور ہمیں سمجھانا پڑتا تھا کہ ماشادہ ان کی صحت بھی اچھی ہے اور وہ اپنی اچھا سٹیپ بھی آیا تھا کہ سپریم پورٹ کی ہیارنگ ہیں وہ لائپ سٹیم ہوتی ہیں تو یا چیف جسٹرز کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا یا ان کے احکامات جو نے جاری کیا لائپ سٹیمیں کے وہ کسی نے اس کے اوپر امن درامت نہیں کیا لائپ سٹیمیں بند کر دی لیکن پھر بھی تصویر تو سامنے آگی اور پوری دنیا میں وہ تصویر وائد ہے اب این میں تو عمران خان صاحب جب ہم دیکھ رہے تھے پرسی پہ اب وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہوگی اب وہ کہتے ہیں بائس کرو میں ہی ہم نے بولنا ہے ان کا دل کر رہا تھا بات کرنے کو اور ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بات نہ کریں بس یہی ایک آپ سمجھنے گیم چل رہی تھی تو اس کے اندر آج دونوں نے لوکی ایک اور کتاب پڑھ لی ہے